جنت سے متعلق چندوں روایتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھیں اہل جنت کے درجات میں فرق ہوگا جنتی لوگ درجات میں اس فرق کی وجہ سے تفاوت کی وجہ سے جنت کے کمروں میں ایک دوسرے کو اس طرح دیکھ رہے ہوں گے جس طرح تم مشرق و مغرب کے افق پر دور کسی چمکتے ہوئے ستارے کا نظارہ کرتے ہو یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انہل جنتی جی جنت والے ہیں وہ ایسے دیکھیں گے اہل الغرفی من فوقیم کما جیسے تم دیکھتے ہو جیسے تم دور جو ہے وہ کسی چمکتے ہوئے ستارے کا نظارہ کرتے ہو لوگوں نے عرص کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درجے تو پھر انبیاء کے ہوں گے دوسروں کو تو نہیں ملیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ درجات ان تمام لوگوں کو ملیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے پیغمبروں کو سچا جانا تو یہ اللہ کے دوستوں کے اعلیٰ مرتبے والوں کے اتنے اعلیٰ مقام ہوگئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الرقاق میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ پلٹا پلٹا کے لائیں اور پھر امام مسلم نے بھی اسے الجنہ ونعیمہ میں روایت کیا متفقن علیہ روایت ہے اچھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنت کے متعلق بتلائیں کس کی امارتیں کیسی ہوں گی دنیا کی امارتیں تو ہم دیکھتے ہیں جنت کی امارتیں کیسی ہوں گی سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہینٹ سونے کی ہوگی اور ایک ہینٹ چوندی کی ہوگی جس کی درمیان چنائی جو ہے وہ کسطوری کی ہوگی جسے آپ مسک کہتے ہیں یا مشک کہتے ہیں اردو میں عربی میں مسک کہتے ہیں کسطوری بھی کہتے ہیں اردو میں اور اس کی جو بجری ہوگی نا وہ لولو اور یاکود کی ہوگی یہ آپ کی تو کنکری کی بجری ہوتی ہے وہ تو لولو اور یاکود کی بجری ہوگی سبحان اللہ اور اس کی مٹی جو ہے نا وہ زافران کی ہوگی اس میں رہنے والے جو ہے نا جسے آپ ہنڈی میں کہتے ہیں باسی اس کی جو رہنے والے ہیں وہ خوشحال رہیں گے کبھی مفلس نہیں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کبھی موت نہیں آئے گی نہ ان کے لباس پرانے ہوں گے اور نہ ان کے شباب ان کی جو جوانی ہے اس میں کبھی زوال آئے گا اس روایت کو اترغیب اترہیب میں روایت کیا گیا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے اور درجہ حسن پر بھی ہے لیکن حسن لی غیری ہی ہے اس کو حسن پر ایک اور روایت سے پہنچتی ہے جو مسند امام احمد میں آتی ہے جو حسن درجہ پر ہے تو اس طرح یہ حسن پر پہنچتی ہے اس لیے اسے حسن لی غیری ہی کہتے ہیں اچھا اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنت کو پیدا کیا اس کی صورت ایسی کہ ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی اور اس کی چنائی جو ہے وہ مس کی تھی کستوری کی اور اس کے بعد اللہ تعالی کی حکم سے جنت جو ہے وہ گویا ہوئی بات کرنے لگی وَقَالَ لَهَا تَكَلَّمِي فَقَالَتُمْ کہنے لگی کہ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ کہ بلا شبہ مومن کامیاب ہیں تو فرشتوں نے کہا توبا توبا لکا منزلت الملوک اے بادشاہوں کی اقامتگا تجھے مبارک ہو اللہ اکبر اللہ پر یعنی وہ لوگ جو جنتوں میں داخل ہوں گے تو اپنی اپنی جنتوں کے بادشاہ ہوں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے تو اس روایت کو بھی یا ترغیب میں روایت کیا گیا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے اور پھر اس کا آگے حوالہ الموجم التبرانی میں آتا ہے اور پھر مصند البزار میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے اچھا اسی طرح جنت کی کمروں سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جنت کے کمروں کی کیفیت یہ ہوگی انہ فیل جنتی غرفن اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کا ظاہر باطن سے جلوہ گر ہوگا ان کا ظاہر باطن سے نظر آئے اور باطن ظاہر سے کلیر کلیر بیو اس پر حضرت ابو مالک عشری نے کہا کہ کون خوشبخت ان کی ان کے اندر رہے گا اس میں کون اقامت گزینی کا شرف حاصل کرے گا کون لوگ ہوں گے جو ان میں رہیں گے کہ اندر باہر نظر آئے رہے باہر اندر نظر آئے رہے بلکل سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو امدہ باتیں کرتا ہو اچھے اخلاق اچھی گفتگو کرتا ہو اور اپنا دسترخان لوگوں کے لئے کھلا رکھتا ہو اور راتوں کو قیام کرتا ہو جبکہ لوگ سوتے پڑے ہیں اس روایت کو بھی اترغیب میں روایت کیا گیا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے اور پھر معجم التبرانی کی سنت سے کے حوالے سے درجہ حسن کو بھی پہنچتی ہے اسی طرح اہل جنت کے خیموں کی متعلق ایک روایت آتی ہے بلکہ فرمانِ الٰہی قرآن پھر اس کے بعد روایت رکھتا ہوں فرمانِ الٰہی جو ہے کہ قیموں میں ٹھہرائی ہوئی حورم مقصورات فی الخیاب تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مومن کو جنت میں موتی کا خولدار خیمہ یعنی اندر سے خالی ہوتا ہے باہر سے موتی اندر سے خالی خالی موتی خولدار ایسا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی اور یہ مومن کے لئے ہوگا اور اس میں اس کی بیویاں بھی ہوں گی ایسا نہیں کہ خالی خیمہ ہوگا بیویاں بھی ہوں گی وہ سب کے پاس باری باری جائے گا لیکن وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے سبحان اللہ ایسا خیمہ ہے کہ اس میں کئی بیویاں ہوں گی اور وہ ہر بیوی کے پاس جائے گا اور آنن فانن پہنچ جائے گا ایک لمحے میں پہنچ جائے گا اور بیویاں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے اور وہ سب سے ملے گا اس کو پتہ ہوگا کونسی بیوی کہاں ہے یہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور سو کے نہیں ایک دوسرے کے بارے میں فکر بھی نہیں ہو ساٹھ میل لمبا خیمہ ہے ساٹھ میل یعنی آپ سمجھ لیں سو کلومیٹر سے بھی زیادہ ہوتا ہے ففٹی نائن مائلز کا ایک سو کلومیٹر ہوتا ہے سو کلومیٹر سے لمبا ایک خیمہ ہے تو سوچو وہ خیمہ کتنا بڑا ہوگا یا تو سو کلومیٹر میں پورے شہر آ جاتے ہیں تو سوچو شہر کے کونے میں ایک بیوی اور دوسرے کونے میں ایک بیوی کہاں نظر آئے گی ایک دوسرے کو لیکن وہ بندہ جانتا ہوگا سبحان اللہ تو اس روایت کو بھی یہ روایت جو ہے نا سعی بخاری کی روایت ہے کتاب التفسیر میں اور پھر سعی مسلم میں بھی آتی ہے جنت کے باب سبحان اللہ رب کا کرم ہے بھائی اسی کو تو کہتے ہیں رب کا کرم رب کا ایرام بندہ ناشکرہ ہے بندہ ناشکرہ ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کچھ اور جنت کی باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں